میں تمہیں ان کو ان الفاظ کے ساتھ بلاؤں گا ہویا ماسو اچی شلطوں بھلی آئیں بچی شلطوں بنیابستان لگ کر آئیں آپ کی زوردار تعلیمیں آپ کے استقبال میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آئیں گے داکتان مسرور عمل زی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے بچوں سب سلام سر بری نہ آؤ بیٹا بیٹھیں قابل استہ دہتران واجب التازی صرف آپ ہی کے نہیں بلکہ میرے بھی بزرگ جناب ڈاکٹر اسماعیل نیمن صاحب اللہ دینو ملا صاحب عزیزم دلدار چنر صاحب بہدر صاحب روشن صاحب سلیمان صاحب خالد حمود صاحب اسلم نظامانی صاحب اور تمام وہ شخصیات جن سے یہ سٹیج متمکن ہے مہتبر ہے مہترم ہے ممتاز ہے اور ممیز ہے اور میرے عزیز طلبہ اور طالبات مرکزیں فکر و فن دیکھتے رہ گئے مرکزیں فکر و فن دیکھتے رہ گئے ہم تیری انجمن دیکھتے رہ گئے مرکزیں فکر و فن دیکھتے رہ گئے ہم تیری انجمن دیکھتے رہ گئے تُو نے رنگوں سے اسے مزین کیا اہل فن تیرا فن دیکھتے رہ گئے کون کہتا ہے کہ یہ یہ اسکول گارمنٹ وائز ہائٹ سیکل اسکول یہ چھوٹا سا اسکول ہے چھوٹا سا اسکول نہیں ہے لیاقت دیکھیں صلاحیت دیکھیں اور آج ان بچوں کی لیاقت اور صلاحیت کو دیکھ لینے کے بعد مجھے اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ یہ اسکول صرف اس علاقے ہی کا نہیں بلکہ تعدیر تعدور تک بڑے بڑے اسکولوں کے مقابلے پر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ صلاحیت اس کو کہتے ہیں لیاقت اس کو کہتے ہیں ذہانت اس کو کہتے ہیں صلاحیت کے اعتراف کی صورت میں اس تصویر کا نام اور اس تصویر کے نیچے ڈاکٹر اسماعیل میمن لکھنا چاہیے یہ صحیح ہے کہ میں اب تک یہاں نہیں حاضر ہوا تھا لیکن آنے کے بعد ایسا احساس ہوا کہ اب تو آنا جانا لگا رہنا چاہیے لیجئے پھر وہ وقت سعید آیا کہ ہم اس دانے سب الختم الرسول مولا ایک کل کا تذکرہ کریں کہ جس کے دن سے باغوں میں بہا ہے کھنوں پر نکھار ہے کائنات کا وجود ہے فلک انسان کی راہ گزار ہے اور جس سب ہمارے آقا ہمارے محبوب ہمارے محسین ہمارے مولم کا صدقہ جمعہ اس لیے کہ اس میں عظمت کی چمک تھی عرفان کی دمک تھی رسالت کی زیادت تھی عبادت کی انتہا تھی انسانیت کا ارتقاء تھا صداقت کا ممبہ تھا آمانت کا جہور تھا آمامت کا گہور تھا رحمت کی رفت تھی علم کی عظمت تھی بشر کی عفت تھی پرشتوں کی خرد تھی خدا کی ہدایت تھی حق کی صداقت تھی غرض وقانات پر ایک تجلی تھی جب محمد احمد نے یہ شہر پا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو اس نے انسان کو نیابت الہی کیلئے اس میں آزم بتایا اس میں بتایا کہ کائنات تمہیں نے بنائی ہے مگر اس وہ تاریخ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو حاصل لگا اسے اعلان کر دیا کہ ریاضت الہی جب رسول احکام رسالت کی پازداری اور سنت ختمی مرتبت کی پیروی کے آگے قضاق قدر کی دھجیاں بھی گھر جاتی ہیں قسمت کوئی چیز نہیں رکھتی لہو قلم کی تہری رمان پڑ جاتی ہیں مقدر کا لکھا بدل جاتا ہے بددو صحابہ بن جاتے ہیں حبش کے رہنے والے بلال حبشی کہلاتے ہیں دیدار کو ترسنے والے حضرت حبشی قرمی کہلاتے ہیں اور دوش پر سواری کے شرف پانے والے سالار نو جوانانہ میں جنت کا منصف پاتے ہیں اور ایک دوش پلانے والی دائی دائی حلیمہ کہلاتی ہے یہ ہے صدقہ میرے نبی کا یہ ہے صدقہ میرے رسول کا ایک بات اور میں بتاؤں اسمہ صاحب وہ یہ کہ آقین مقررین کو دیکھ کر میرا نفس مقرر جا رہا ہے کہ آقین جو مقررین مہتے لئے تھی اچھی مقررین آئیں ان کو دیکھنے کے بعد میرا ذہن مرتب ہوا یہاں بیٹھ کر اور میں نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ بات کر رہنی چاہیے وہ چیز جو نفس ہے جو ایک شوق ہے کیونکہ مائک سے میرا تعلق اس وقت سے تھا جب میں مائک کے برابر نہیں ہوا تھا اور ایک کرسی پہ کھڑا ہو کر گفتگو کرتا تھا اس وقت سے اور یہی چیز میں نے آج آپ کے بچوں میں دیکھی ہے اگر آپ کی زیادت ہو تو میں باتیں اپنے بچوں سے کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بچوں میں نے اپنی گفتگو کو تین حصوں میں رکھا تھا ایک تو یہ کہ میں اس بات کا اعتراض کروں کہ جہاں میں آیا ہوں وہ تقریب تہذیب کے اعتبار سے ترطیب کے اعتبار سے تنظیم کے اعتبار سے میار کے اعتبار سے مردار کے اعتبار سے وقار کے اعتبار سے اپنے مثال آتے ہیں اس بات کے اجھر کو دوسرا یہ کہ میں بھی وہ حق ادا کرنے کی کوشش کروں جو تمام سائیوان نے یہاں تشریف لا پر اپنا حق ادا کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیب کردار حمیدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جب یوسف حضرت یوسف جب فروغ کیے جارہے تھے مصر کے بازار میں تو ایک موڑی دھاگوں کی وہ پینڈی وہ پینڈیاں لے کے گئی تھی لوگ راستے میں رکا اور پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو کہنے لگے آج یوسف کی بولی لگ رہی ہے میلی اپنی طرف سے یوسف کو خریدنے بولی لگا کر فرمایا کہ یہ پوٹلی کے اندر پینڈیاں رکھی ہی ہیں تو کہا گیا کہ وہاں تو رئیس آئے ہیں امیر آئے ہیں نوابین آئے ہیں گولت ہیرے جوائرات سونا اور چاندی کے خزانے لے کر آئے ہیں تم یہ پینڈیاں لے کے جا رہی ہو تو اس بوڑی نے کہا تھا جانتی میں بھی ہوں کہ اس سے یوسف خریدہ نہیں جا سکتا لیکن جب یوسف کے خریداروں کی فیرس مرتب ہوگی تو اس میں نام تو میرا بھی آئے گا ہم جانتے ہیں کہ رسیل پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیب تو ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن جب ان کی تعریف بیان کرنے والوں کی فیرس آئے گی تو اسمائل بھائی نام تو اپنا بھی آ جائے گا بچوں نے ناکے پڑھیں اب تیسرا حصہ میرے گفتگو کا وہ بچوں کے لیے تھا بچوں نے ناکے پڑھیں میرے پیارے بچوں ناکے کیا ہو نبی بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ٹھیک ہے ایک ناک پڑھی گئی کہ جب قبر میں میں دھب رہا ہوں تو آپ آجائے گا یا رسیل اللہ ٹھیک ہے ناکے کیا ہے ناکے 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 ٹھیک ہے مناجات وہ جس میں دعا کی جائے میں جب قبر میں دھب رہا ہوں تو نبی بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشکلی آئیے گا یہ دعا مدینہ کا سفر اور میں نمدیدہ نمدیدہ یہ کیفیت یہ کیفیت مدینہ جاؤں اور قصدن بھٹک جاؤں یہ واردات اور جس کلام ایسی آگے دو جہاں نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور توصیر بیان ہو ذات وہ ناکہ الذہ کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلنا ان کا پیٹنا ان کا اٹھنا ان کا کھانا ان کا پینا ان کا سونا ان کا جاگنا ان کا بولنا ان کا چہرہ ان کا رخ سار ان کے آریز ان کے گاہ suffer ان کا لباس ان کے جلال ان کے جمال ان کی بات ان کا تھانا ان کا تینا ان کا چلنا ان کا پھڑنا ان کے دوست ان کے آباد ان کی نقیست ان کی برقاس جہاں یہ ذکر آ جائے اور اس کی تاریف ہو جائے تو وہ ہے نات بختاور تمہیں شابہ سے بیٹھا تم نے قصیدہ پڑھا اور ایسا پڑھا کہ میرے جل پر اثر کر رہا تھا وہ ہے نات کہ ابھی جبرائیل ممبر سے اُترے نہیں ہیں کہ عبداللہ کے گھر سے صدا آئی اور صدا دیکھے کیا آئی اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کہ وہ حصہ جو مکمل طور پر نات ہے مکمل نات ہے وہ قصیدہ بردہ شریف مولانا حضرت دوسری علی رحمہ جب فالد میں جب ان کو فالد تھا اور فالد کے ویٹ نہیں سکتے تھے چلپر نہیں سکتے تھے تو لیٹے لیٹے بردہ بردہ کہتے ہیں چادر کو عربی میں چادر کا بردہ تو لیٹے لیٹے آپ نے بردستہ اشار کہنا شروع آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تشریف لارہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل منبر سے نہیں اترے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ردی اللہ کی گھر تے صدا آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یاسسلم آپ میرے ساتھ میں تشریف لے آئیں یاسسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے چادر مبارک عطا فرمائیے جس تمام چیزیں وہ بردستہ اشار کی صورت میں کہتے جا رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں اور آنکھ لگ گئی آنکھ لگتے ہی سو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ یا سلام آپ نے مجھے چادر رکھا فرمائی آپ نے مجھے چادر رکھا فرمائی اور جب آنکھ کھلی تو ان کے سرحانے چادر مبارک رکھی رکھی جس کو دیکھ کر ان کے اوپر ایسا بشتاری ہوا تو انہوں نے چادر سر پر رکھی اور جھونا شروع کر دیا رخص کرنا شروع کر دیا اور پھر یا شار گئے پھر یا شار پڑھے پھر یا شار پڑھے قصیدہ بردہ شریف کے یہ ہے قصیدہ بردہ شریف تو جب ہم نات کا انتفاق کریں تو یہ دیکھ لیں کہ نات کیا چیز ہے نات ہوتی کیا ہے نبی پہ السلام کی تاریخ بس ان کی تاریخ صرف ان کی تاریخ آپ کامل آپ صادق آپ حافظ مستنید آپ منظر آپ مظر آپ متھر اور منید جس میں یہ ایک ایک لفظ دیکھیں نات کا ہے آپ کامل آپ صادق ایک ایک لفظ نات پہلے نات کس میں کہی ہوگی حضرت احسان حضرت احسان نے تاریخ نات کہتے کسے ہیں تاریخ کو میں سمانتے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں احتراف کو احتراف کسے کہتے ہیں مہتریف ہونے کو مہتریف ہونے کو پھر جب آپ کسی کے مہتریف ہو رہے ہیں تو اس کی تاریخ کر رہے ہیں اور اس کی جب تاریخ کر رہے ہیں تو وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدر تعریف کر رہا ہے تو وہ نات اب دیکھیں نات پہلے کس نے کہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو کونسا لفظ لائے اقرآ کہا اقرآ اقرآ میرے بس نے انہیں فرمایا میں امی ہوں پڑھنے سر پھر کہا گیا اقرآ انہوں نے کہا میں امی ہوں تیسی مرتبہ کہا گیا اقرآ بھائیس میں رب دیکل عزی خلق اللہ کے نام سے پڑھئے اور جب پڑھا جب پڑھنا شروع کر دیا تو گوئے نبی اللہ پاپ نے کیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم پڑھ سکتے ہو میں جانتا ہوں جب اللہ معطریف ہو رہا ہے اعتراف کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم پڑھ سکتے ہو تو جب اعتراف کرنا تعریف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو تو وہ تعریف کر رہے ہیں تو پہلی نات کون کہہ رہا ہے اللہ وقت اعتراف یہ ترہا میں جانتا ہوں تم پڑھ سکتے ہو اور تم پڑھ سکتے ہو اب آتے ہیں تھوڑی تقریب کی طرح دو منٹ اور لوں گا میں بہت نواز اسمائل بھائی کو دیو جیس میں آتا ہے یہ کردار ساز آری ہیں بلکہ میں نے ایک جگہ کہا تھا بلکہ اپنے کرمین صاحب سے میں نے کہا تھا اسمائل صاحب جو ہوں وہ کردار ساز ہی ہیں رجحان ساز ہی ہیں وہ کردار بھی بنانا جانتے ہیں رجحان بھی بنانا جانتے ہیں میں نے ان کی لئے کہا تھا یہ بات اب آتے ہیں تقریب کی طرف جس طرح میں نے بتایا کہ نات الگے واردات الگے منجات الگے کفیات الگے اسی طرح تقریب الگے خطاب الگے واز الگے تقریب الگے خطاب الگے واز الگے تو جو بچے میرے مقرر بچے آئے ہیں اس میں سے ایک نے آواز کلے جا رہا تھا اور ایک نے تقریر کلے جا رہا تھا اور ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ اس نے خطاب کلے جا رہا تھا ٹھیک ہے سیکھنے کا مرحلہ ہے میں اسی چیتے ہیں ہم بھی اسی چیتے آجے بڑھے جو جو پہلا مقرر آئے تھا اس کا لہجہ مقرر آنا تھا ماشاءاللہ احمد کے اندر اثرات ہیں اس میں مقرر اور باقی کچھ کے واز والا بھیجا تھا وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی تقریر کا ایک اس سے ایک پارٹ ہے لیکن جب تقریر کرنے کے نیاں آتے ہیں اور اسٹیج پر آتے ہیں تو میرے بچوں یاد رہنا کہ پچھ بڑی چیز ہوتی پچھ آپ نے دیکھا میں نے کہیں اپنا لہجہ تیز کیا کہیں اپنا لہجہ 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 کیا کہیں آتے ہیں لہج guer چیزIch روحہ رکھنا ہے کام کس انداز میں لے کے چلنا ہے تقریب کو وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر کبھی یہ دیکھ لیں کہ میری بات کو یا میری جیسی بات کو مجھ سے پہلے آنے والا مقدر کہہ لیا ہے تو آپ اس کو اپنی تقریب سے حضب کر دیں اس کو نکال دیں اس کو ہٹا دیں یا اس کو کسی اور پہرائے میں کریں ایک بچے نے زہانت سے کام لیا تھا تین بچوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی طرح کیا کہ تمام درد قلم بن جائیں اور تمام سمندر سے روشنائی بن جائیں ایک تین نے کہا چوتھا جب بچہ آیا تو اس نے بدل دیا میں سمجھ دیا اور پھل کہ میں نے دلدار سے کہا میں نے کہا یہ سمجھ دار ہے اس نے کہا تین تو کہہ رہے ہیں کہنا مجھے بھی وہی تھا لیکن اس نے اپنا رویہ اپنا انداز اپنے احفاظ تبدیل کر دیئے اور یہی مقرر اچھے صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے ایک خیال ہو رہایا تھا میں نے دلدار سے کہا کیونکہ میں وہ باہد آج ہوں جو اپنا دلدار اپنے ساتھ بھی گھومتا ہوں میں نے سیکھا میں نے کہا میرا کام تو امتحان لینا ہے کنٹرولر کا کام تو امتحان لینا ہوتا ہے یہ اسماعیل بھائی نے تو آج مجھے امتحان میں ڈال دیا مجھے تو امتحان میں ڈال دیا اب آتے ہوں میں اپنے بیچوں کی طرف بچیوں کی طرف آج جب میں نے یہ سنا کہ صحیح مرتبہ یہ بچے ہیں سے سٹیس پر آئی ہیں اور اپنے اپنی علاقت کا اپنی صلاحیت کا اپنی ذہنت کا اظہار اس قدر سلیقے سے اور خوبصورت انداز میں دلتش انداز میں ان بچیوں نے کیا تو میں نے یہ چاہت کے سب سے پہلے ان کے اعتراف کے اندر ان کے اعتراف کے تعلیم میں بجھانے ہیں امتحان آنے والے ہیں کوئی بھی تعلیم اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ تحزیب کے مرحلے سے نہ بجھے گا تحزیب کے مرحلے سے نہ بجھے گا تحزیب کے مرحلے سے نہ بجھے گا تنظیم کے مرحلے سے نہ بجھے گا تعلیم یافتہ ہے آدمی سلیمان صاحب تعلیم یافتہ ہے آدمی لیکن اگر تحزیب یافتہ نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے چاند چمک رہا اس میں روشنی نہیں ہے لیکن اگر اس میں تحزیب بھی ہے اس میں تعلیم بھی ہے اور اس میں ترتیب بھی ہے تنظیم بھی ہے فطر بھی ہے دانائی بھی ہے شعور بھی ہے ادراد بھی ہے دانش بھی ہے تو پھر وہ چاند چودھوی کی چاند کی طرح چمکتا ہے ساری رات دکھ اندھیرے کو چیر کر روشنیاں کو سامان کر جائے گا یہ جو اسماعیل بھائی نے کہی یہ کیا ہے نا سامان یہ آپ کی تربیت ہے یہ ہے آپ کی تربیت اس سے آپ سیکھ کر اٹھیں گے مجھے جان کر یہ خوش ہوئی کہ اس سے جو لوگ بیٹھے اس میں سے نوے فیصد افتاد جیسے ہیں جو اسی سکول کے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آج آپ وہاں ہیں کل آپ یہاں ہوں گے یہاں آنے تک کا سفر آپ کو کس طرح ترتیب کے ساتھ تیہ کرنا ہے یہ اس کا سفر ہے بہت سے بچوں کی کمر میں درد ہو گیا ہوگا صبح سے بیٹھے دیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہی یہی وہ عمل ہے جو آپ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لاتے پٹھائے گا ابھی انعامات ملیں گے تقریر میں تین انعام ہوگے انعامات میں تین ہوگے مقررین زیادہ دیں جو مقررین تھے ان سب نے تقریریں یاد کی ہوں گی اور سب نے رات بھر یاد کی ہوں گی بہن سے کہا ہوگا بھائی سے کہا ہوگا میری قبر سنو اور وہ بچارہ کاغذ لے کے ویٹھا باؤگا اور یہاں ایسا ایسا پڑھ رہا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا اور روک رہا ہوگا نہیں تم نے یہ غلط بولا ایسی ہی ہو رہا ہوگا ایسا پڑھ رہا ہوں گے خوب یاد کر رہا ہوں گے تک یہ نیچے رکھے گا ہوں گے جب آنکھ پھلے گی پھر نکالیں گے پھر پڑھنا شروع کر دیں گے اسکول آنے سے پہلے پڑھ رہا ہوں گے یہاں جو فالتو بخ ملے گا وہاں ٹین ٹیل کے پڑھ رہا ہوں گے یاد کر رہے ہوں گے سب کچھ یاد کر رہا ہوں گے ان کو بھی نہیں ملا جنہوں نے یہ عمل انہوں نے بھی کیا تھا ہم کو نہیں ملا تین کو مل گیا تقریر اس نے بھی جیتنا یاد کی تھی رات کو وہ بھی جا گا تھا اس نے بھی تقریر اپنے بھائی کے ہاتھ میں اپنی مالت دا کے ہاتھ میں بھی تھی میں سر لیکن اس کے انام نہیں ملا میں دل رکھنے کی بات نہیں کر رہا میں امان دارانہ بات کر رہا اگر آج آپ کو میری گفتگو میں کچھ تاثیر یا کچھ تازگی نظر آئی ہے یہ میری گفتگو میں کوئی بات اثر انگیز ہوئی ہے یا میری بات میں کوئی بات آپ کو فکر انگیز محسوس ہوئی ہے یا آپ کو کچھ لگا ہے کہ ہاں مجھے کچھ بولنا آتا ہے یا میں اپنی اس کیسیت پہ آ جاتا ہوں کہ ازدل خیزت بردل رزت میری دل سے جو بات نکلے آپ کے دل میں اتر جائے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہیں اگر میں اس کیسیت پہ آجاتا ہوں تو میرے بچوں کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں مجھ میں یہ چیز ہے اگر ہے اگر ہے تو میں جیتی بھی تقریروں سے نہیں ہاری بھی تقریروں سے بناوں ان مقابلہ میں جہاں ہمیں انعام نہیں ملا وہ تقریروں نے ان تقریروں نے ہمیں سونے نہیں دیا ہمیں سونے نہیں دیا ان تقریروں کے جس پہ ہمیں انعام نہیں ملا اور اکلم بھائی ان تقریروں نے جب ہمیں سونے نہیں دیا تو پھر ہمیں اس فیلڈ پہ لاکے کھڑا کر دیا کہ جہاں ہمیں انعام سے سرفازی حاصل ہونے لگی نہ بھی ہونے لگے بھاری بھی تقریبی قطرہ قطرہ باہمشور دریہ کا منظر پیش کر دیتی ہے مقرر بنا دیتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا صلیقہ دیتی ہیں اس روشنم کے پیچھے کھڑا ہوکے پاؤں جو جن کے تب کپ آتے ہیں ان کے گفتگو کے اندر کبھی ترتیب و تنظیم نہیں آتی آپ ان تقریروں کو یہ نہ سمجھیں کہ ماں ہم ہار گئے مقابلہ ہار گئے نہیں نہیں مقابلہ تو آپ جیت اسی وقت گئے تھے جب آپ کا یہ نام اناؤس کر رہے تھے اور آپ آ رہے تھے آپ مقابلہ اس کو جیت گئے تھے کتنے سکول کے بچے ہیں اس میں سے آپ کا نام یہ آگیا ہے یہاں بلانی دنیا جیت گئے آخری بات اور کروں گا میں ابھی مجھے یاد آئی تھی میں نے کہا میں اپنے بچوں سے ایک بات اور کروں گا پھر آپ کا اسماعیل صاحب کا اسماعیل صاحب کی پوری ٹین کا پوری فیکلٹی آبی سکول تمام صاحبان کے نام مجھے ناموں سے باقف نہیں ہوں لیکن فردن فردن سب کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے اور قلب کی سچائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واقعی آپ میں اتنی خوبصورت تقریب سجائی اور مجھے آپ نے یہ شرف بخشا کہ میں یہاں حاضر بسائد حاصل کرنے کا آپ نے موقع دیا ہے بہت شکریہ ہے بہت مہربانی ہے آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ تیارے بچوں میں اسے آخری بات کہتے جا رہا ہوں خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں یہ بات میں جب ہی یاد آئی ایک دم میرے ذہن میں آجتی ہے بس جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سوتے میں اٹھ کے تقریبیں یاد کر رہے تھے اس طرح میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں ارے خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیکھتے ہیں وہ خواب دیکھنا ہے جو تمہیں سونے نہیں دیکھتے ہیں اور حرف کی طاقت بے پایا ہے حرف کی طاقت بے پایا ہے حرف کہیں امکان بہت حرف کو زدہ کرنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو پھر تمہارے ہاتھ میں ہوگا نگاہ گلن سکن دل نواز جاپرسو یہی یہ رکھتے سفر میرے کارما کے لئے انہوں نے جس طریقے سے اپنے نیرے کارما ہیے ہیں انہوں نے اپنی رویے کو آپ نے سفر کو اس طرح رکھا ہے آخر میں میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص بالخصوص ڈاکٹر اسماعیل صاحب کا کہ آپ نے بیدار ذہنوں کے سامنے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے میرے لصف پر آپ غور کریں تو اپنے انہیں خود تاریاں بجائیں مجھے آج آپ نے بیدار ذہنوں کے سامنے گولنے کا موقع دیا ہے اور ان بچوں کے سامنے لاکر جب مجھے بٹھایا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اسماعیل صاحب آپ چراغ ہیں آپ چراغاں کرنے کا سامان کر رہے ہیں آپ کی پوری فیکلٹی امداز صاحب یہاں بیٹھے ہیں مزامانی صاحب ہیں خالی محمود صاحب ہیں یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں یہ چراغ ہیں اور یہ سب چراغاں ہیں یہ گل ہے یہ گلستہ ہیں یہ پول ہے یہ گلشن ہے آپ نے گلشن کے آبیاری کا حق بتا کیا ہے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ حنی کے بعد آپ سب سے اللہ پاک ہر امتحان میں کانیاب یا حصف فرمائے اور آپ کانیاب و کامرہ رہیں فتحیاب رہیں زفریاب رہیں اللہ حنی کے بعد بڑی مہربانی بڑی نوالے سرمسورہ صاحب آپ نے ہماری حوصلہ اوضائی کی اسی سبب آج ہم اپنے آپ کو ہواوں میں اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں